ایلو گائز کیا حال چال سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں تو آج میں آپ کو ایک ایسے اچیومنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یا نو کہہ دو کہ آپ کو ایک ایسے ہائی ڈمیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ہمارے اچیومنٹ میں نہیں ہے تو اسے کرنے سے ہمارے پوائنٹ ملیں گے اور ایک ہمیں پریمیم کریٹ ملے گی تو آپ پہلے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ربش پکر کے نام سے اس میں ایک اچیومنٹ نہیں ہے تو آئیے ہم اس کو اچیومنٹ ہو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کلاسک میچ میں ہم کوئی سوئے لگا سکتے ہیں ہم نے لگایا ہے لیوک تو ہم لیوک میں اس میسن کو کوئی آپ کو کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس میسن کو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اوور اچیور کرنے میں آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی آپ کو اس کو کیونکہ اس کے بیس پوائنٹ ملیں گے اور ایک سپر کریٹ ملے گی تو آئیے ہم اپنا میچ لگاتے ہیں لیوک کا ہم نے لیوک میں لگایا اور ہم نے اپنے پلین میں چلتے ہیں اور سب سے پہلے تو آپ دیکھئے کہیں بھی آپ سیف جنگ میں چلئے تو میں جون سے کافی دور جاؤں گا کیونکہ اس میں ہمیں کسی بندے کو یا کیسے کو نہیں مارنا یہ ایک ربیش پکر کے نام سے ہے اگر سیدھی بھاسا میں کہوں کی اس میں آپ کو اس طریقے کا بننا ہے مطلب ایک بے فو بننا ہے جسے کچھ نہیں پتا ہوں کچھ بھی سامان یا ایکویپمنٹ ٹھائے جا رہا ہے نا تو اس کا کوئی گن میں لگ رہا ہے نا کائے میں لگ رہا تو ائیے ہم دیکھتے ہیں اتر کر اور ہم اس مشن کو آپ کو صحیح کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ بہت سیمپل مشن ہے اور آج سے پہلا آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں ہوگا تو آپ کو اس میں کوئیک ڈرو میکزین یا کسی بھی طریقے کی میکزین اٹھانی ہے ایکویپمنٹ جس کا یوز ہماری گن میں لگ ہو جیسے ہم نے اے آر گن لے لی تو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کو دونوں اے آر رکھنی ہے اور اے آر آپ جب دونوں ہاتھ میں رکھیں گے تو آپ کو ایس ایم جی سنائی پر یا پسٹل کے ایکویپمنٹ اٹھانے ہیں تاکہ ان کا ہماری گن میں یوز نہ ہو تو دیکھئے اسے میں بہت سیمپل طریقے سے اٹھاؤں گا جیسے میں نے ایکسٹینڈر میک اٹھا لیا ہے ہم پہ اے آر لیکن میں نے ایس ایم جی کا اٹھایا ہے تو اس کا ہمارے کسی چیز پر اس کا کوئی پرباہ نہیں پڑتا تو یعنی ہم گلتی سے کچھ بھی چیز اٹھائے جا رہے ہیں کوشش کرنا آپ اے آر کی چیز نہ اٹھائے جیسے میں نے اے آر کے اٹھا لیا لیکن میں اس کو بعد میں فینک دوں گا تو اس طریقے سے ہمیں بیس اکوپمنٹ اٹھانے ہیں کم مت تھانا آپ زیادہ اٹھائیں دیکھیں آپ میں نے اس پر سپر رون کا نسان آ رہا ہے یعنی ہمیں ان کی بند گن میں کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے تو آپ ایسی چیز کو اٹھائیے جن کا ہماری گن میں کوئی یوز نہ ہو اور جیسے ہاف گریب یہ تو اے آر میں لگے گی تو آپ اس کو کئی پھینک دینا آپ ایمو جتنی ہو سکے اتنی کم رکھئے جیسے میں نے سپریس اٹھائیے سنایپر کا دیکھئے آپ میں نے اس میں کس چیز کا یوز نہیں ہو رہا تو اس چیز کو اٹھانا ہے اور اپنے ایک میسن کو کریے یہ ہائیڈ میسن ہے یہ آپ کو اچیومینٹ میں نہیں دکھائی دینا ہے تو اس ویسے آپ یہ میسن تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں نہ آپ کو اس میں کسی بندے کو مارنا ہے نہ آپ کو کسی ترکیق فائٹ کرنی ہے اگر آپ کو بندہ دیکھ جائے تو آپ بندہ مار دیجئے کیونکہ اس پہ بھی کسی نہ تریسی چیز کا سمان مل جائے گا آپ کو ایک ویبمنٹ جیسے مجھے بندہ دکھائی دے گیا ہے تو اب میں اس بندے کو بڑی آسانی سے دیکھیں میں سے میلی ویپن سے مار ہوں میرا میلی ویپن کا بھی اکاؤنٹ ہوئیں گے اور آپ دیکھیں میں سے ایسی چیز ٹھاؤں گا جس کا کچھ اس میں بلٹ لوپ پڑا ہے میں بلٹ لوپ ٹھا لوں گا تاکہ یہ لگ جائے دیکھئے اس چیز کا کوئی میری چیز میں سب پر رون کا نسان آ رہا ہے آپ ان سب چیزوں کو اٹھائیے اور بیس ہونے چاہیے کم سے کم آپ کے بیس آپ زیادہ اٹھا رہے ہیں تو کوئی پروبلم نہیں لیے لیکن کم سے کم آپ کو بیس اٹھانے ہیں یہ آپ خاص بات کا دھیان رکھنا کدیعباد میں کمنٹ کر کے کیا ہو کہ یہ تو مسن نہیں ہو پایا ہے یہ ایسا ہوا اب بیس تو منیمم اٹھانا ہے بیس آپ اکیس بایس پچیس کتنی ہو جائیں کوئی دکت نہیں دیکھیں مجھے ایک اور بندوں کے فنگر پرنٹ آ رہے ہیں فوٹ پرنٹ آ رہے ہیں اگر فوٹ پرنٹ آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اسے ماریے اور اس کے ایک ویپ مینٹ اٹھائیے آپ اس کے اور آپ نے چاہے اپنے ملی ویپن سے مار رہا تو کروز بوس سے مار رہا تو آپ کے وی بھی کاؤنٹ ہوں گے اور ہمیں اچھے بات ہے دیکھیں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے دھیان سے کچھ بھی چیز ہمارے گنوے یوز نہیں آ رہی سب پہ رون کا نیسان آ رہا کیونکہ ہم سب چیز غلط اٹھا رہے ہیں اس مسن کا نام روش پی کر رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کی کب کیا اٹھانا ہے کیا سے کیا اٹھانا ہے دیکھیں یہ بندہ ملکہ بوٹ ہے بوٹ کو ہم نے سے مارا اور ہم اس کا سامان اٹھائیں گے اس کے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم اٹھانے یوز ہو سائد میرے ہزاب سے ہم نے بیس اٹھا لیا ہوں گے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے اٹھانے کے لیے کہ اس کے ہم اور کوئی سامان ومن لیں اور اپنا مشن ہمارا ہو جلدی سے ہم اس ویچے سوچتے ہیں کہ اپنا مشن وزن ہوئے گا تو بھئیہ ہمیں اور اچیور بھی کرنے میں فائدہ ہوئے گا اور اور اچیور آپ کو تو پڑتا ہے یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے اس میں آپ کو کافی پوائنٹ چاہیے تو اس ویچے آپ کو اور اچیور کرنے میں یہ بہت آپ کو فائدہ دے گا اور یہ ہائیڈ کی اس ہائیڈ مشن میں کیا ہے آپ کچھ چیز آپ فائدہ بھی سکتے ہیں جس کو آپ کو لگے کس کا use نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو 20 چیز اٹھانی ہے تو تھوڑا maintain رکھنا تاکہ ہمارے بیگ میں پورے 20 چیز آ جائے کیونکہ 20 چیز کافی ہوتی ہے اور چیز اٹھا یہ مشن بہت سیمپل ہے آپ کو زیادہ کٹھ نائی نہیں ہو ہے لیکن یہ ایک ہائیڈ مشن ہے اس کا لوگوں کو کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا مطلب بی رہا ہوں دیکھئے اب یہاں پہ بند آرہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرے سامان پور ہوں گے کوئی بات نہیں اس نے مار دی کیونکہ ہمیں مار دی ہمار ریٹنگ بڑی ہے اور آئی ہم دیکھتے ہمارا ہو پتا ہے نہیں ہو پتا ہے ہم match exit کرتے ہیں اور match exit دیکھئے ہمارا ربی شپیکر کے نام سے ہو گیا ہے ہمیں اس کے 20 پوائنٹ ملے ہیں اور ایک پلیٹنگ ملے دیکھئے میں آپ کے سامنے اس کو کلیکٹ کر دکھاؤں گا اور اس کا ٹائٹر بھی مل چکا ربی شپیکر کے نام سے اگر کوئی بندہ کا یہ فیک ہے بھائی یہ یہ ریل ہے کسی بھی ترکی میں یہ دیکھ ربی شپیکر میں نے آپ کی سامنے کر رہا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھے کر گئے تو لائک کر 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 سسکر کر کر ایسی ویڈیو اور بھی آگیا گی تھانکس فور ووچنگ